آج نوائے وقت بچاؤ تحریک اسلامباد ہم یہاں پہ بوجود ہیں اور یہاں تو چہرے نظر آ رہے ہیں یہ لوگ نوائے وقت ہیں جو اندر بیٹھی ہوئی ہے جس کی لاٹری نکلی ہے وہ نوائے وقت نہیں ہیں نہ یہ کوئی دنیا میں اس کو جانتا ہے نہ کوئی پخصان اس کو جانتا ہے نہ کوئی باب جانتا ہے ان لوگوں کو لوگ جانتے ہیں شہزدان جانتے ہیں وقلہ جانتے ہیں ڈاکٹر جانتے ہیں ہماری پاک فوج جو بھی ان لوگوں کو جانتی ہے جنہوں نے تیس سال چالیس سال پینٹالیس سال پچیس سال اس ادارے کو دی ہیں اور اس کا نام جہاں تک لے کے آئے ہیں ہم نے پندرہ مظاہرہ کی ہیں شہر میں ہم پارلیمنٹ ہاؤس گئے ہم نوائے وقت کے بار مظاہرہ کیا گیروپینٹ مظاہرہ کیا انہوں نے رابطہ نہیں کیا جب ہم نے یہاں کا نام لیا جنوری میں تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی آپ پچاس لاکھ لے لیں ساٹھ لاکھ لے رہے ہیں تو آپ سایڈ بھی ہو جائیں میں نے کہا میں تھوکتا ہوں آپ کے اوپر اگر میں میں آگر بکتا ہوں میں جب تک ایک کارکن کے ایک اگر بکایا ہے میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں اور میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں عدرتوں بھی لے کے جاؤں گا ہر جگہ لے کے جاؤں گا چھوٹی سی بات ہے جی ابھی جو نوائے وقت اخبار ہے اسلامباد کا میں آپ کو بتا چلوں اس کی مہانہ آمدن بارہ کروڑ پر ہے اور اس کے پاس جب نظامی صاحب فوت ہوئے ہیں تو دو ہزار کروڑ پر آتا جو اس نے مبینہ مہین لانڈرنگ کر کے پاکستان سے باہر لے گئی ہے مارٹا اور مناریا دو بھئی مہلنگر میں فلیڈ لے رہی ہے ہم نے ترخواست دی ہوا ہے نیب میں نیب بھی پریشن میں آیا ہوا ہے ہماری ترخواست دی ہوا ہے ہم نے سفرنگوڑ ترخواست دی ہے ہم نے حیمن رہیت ترخواست دی ہے ہم نے تمام سفردخانوں میں خط لکھے ہیں کہ اس کا چرہ بھی نکاب کیا جائے اور میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ جب تک نوائے وقت کارکنوں کا کوئی پیسہ نہیں مل جاتا رہ جاتا ایک ربیہ بھی لوگ گھروں میں یقین کرے میں سب نے مجھے کہا ہمارا پردہ رکھنا کھانے کے بیسے نہیں ہیں بچوں کے دودھ کے بیسے نہیں ہیں سکولوں کے فیصے تو بعد ہمیں آتی ہیں لیکن اس بغیر تو شرم نہیں آتی اس کو شرم دلائیں گے اس سے بیسے ہم لے کے دکھائیں گے اس کو یہ جو دوائیوں کے اطلب بڑا امپائر کھڑا کیا ہوئے یہ ہم لوگ کے خون پسینے کی کمائی سے کھڑا ہوا ہے اور آج آرمی اعلان کرنا چاہتا ہوں جناب آرمی چیف صاحب جناب چیف جسید صاحب جناب عمرہ خان صاحب جناب وزیر طلات صاحب آپ لوگ اس کو نکیل ڈال دیں برنہ اس کو نکیل ہم ڈالیں گے ہم نیاب کے باہر جا کے بیٹھ جائیں گے ہم سمریم گوڑ کے باہر جا کے بیٹھ جائیں گے ہم رال پیٹی جا کے بیٹھ جائیں گے جب تک ہمارا جائز حق ہم جائز حق مانگ رہے ہیں ہم نجائز پیسے نہیں مانگ رہے ہم بارے بیہتے دیں اور ہم آپ کی جان چھوڑ دیں گے برنہ ہم آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے آج ہمارا یہ علامتی درنہ تھا میرے بارے صاحب بہت سیرے سارت میں یقین کریں لیکن آپ لوگوں کا دکھ آپ لوگوں کا درد ان کی بیماری سے کم نہیں ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں اور ہر حال میں کھڑا ہوا ہوں آج علامتی درنہ ہے آج ہم آپ کو تیس مارچ کا ٹائم دیتے ہیں تیس مارچ تک اگر آپ نے بغاجات ادا نہیں کیے سب کے تحمیام